السلام علیکم سٹوڈنٹس مائن ایم ایس محمد عمر خان این ایم یور میتھمیٹکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج ہم نظر ڈالیں گے سم امپورٹنٹ الڈجبرک فارمولاز جو کہ ایک میتھمیٹکس کے سٹوڈنٹ کے لیے یاد کرنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آئیے ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہمارا فارمولا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے اے پلس بی ہول اسکوائر اے پلس بی ہول اسکوائر سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ چھوٹا سٹو دیکھ رہے ہو this is the exponent جسے ایک سپیشل نام دیا گیا ہے اسکوائر کا تو یہ ہمارے پاس پہلا الڈجبرک فارمولا ہے اے پلس بی ہول ہول means کہ اے پلس بی تمام کے اوپر جو ہے وہ ایک ایکسپوننٹ means اسکوائر ہے اے پلس بی ہول اسکوائر تو سٹوڈنٹس ہم اس کو کیسے پڑھیں گے اور اس فارمولا کو ہم کس طرح سے اوپن کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس a پلس بی ہول سکوائر is equal to a سکوائر plus 2ab plus b سکوائر سٹوڈنٹس this is the first formula of algebra that a پلس بی ہول سکوائر is equal to a سکوائر plus 2ab plus b سکوائر سٹوڈنٹس اقصر اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے میں اس لئے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کہ a پلس بی ہول سکوائر is equal to a سکوائر plus b سکوائر plus 2ab سٹوڈنٹس اس formula کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی جو 2ab جو سینٹر میں آ رہا تھا وہ اکثر کبھی last میں آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس formula کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو second formula ہے وہ ہے a minus b ہول سکوائر تو اس کو کس طرح سے سٹوڈنٹس اس کو بھی بالکل اسی طرح سے open کریں گے صرف اور صرف ایک جگہ پر negative sign آئے گا a square minus 2ab plus b square ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب آپ اس formula کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں a minus b ہول سکوائر is equal to a square plus b square minus 2ab ہم اس formula کو students اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنا third formula لکھتے ہیں یہ formula students بہت ہی important formula ہے اس کو یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے if you have interest in mathematics if you want to be something in mathematics تو اس formula کو آپ ضرور یاد کریں وہ formula students a square minus b square تو students یہ جو formula a square minus b square تو ہم اس کو کیسے open کرتے ہیں students اس کے دو bracket بنتے ہیں a minus b and a plus b a square minus b square is equal to a minus b and a plus b into a plus b students یہاں پر میں آپ کو ایک بات بہت ہی important بتانا چاہتا ہوں اکثر students جو ہے وہ اس formula کو اور اس formula کو ایک ہی سمجھ دیکھیں یہاں پر square پورے hole کے اوپر ہے complete hole square ہے لیکن یہ جو میں نے third formula لکھا ہے students اس میں square separately distributed a پر الگ individual square ہے اور b پر الگ individual square ہے تو students confused ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس whole square complete کے اوپر square ہے تو آپ اس کو اس طرح سے open کریں گے اور اگر آپ individual square رضا آتا ہے اور بیچ میں کرتے ہیں اپنے cube کے formula پر تو students ہمارے پاس جو cube کا formula a plus b whole cube is equal to very important formula students توجہ سیس کو دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube یہاں پر میں آپ کو بہت ہی important بات سمجھانا cube a plus b whole cube whole cube that is a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube students ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کبھی اس طرح سے آجو تو آپ confused نہ ہو a cube اب students اگر ہم ان دو terms کو دیکھ تو یہاں پر 3 a square b plus 3 a b plus 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 3 to cancel out ہو جاگا means ہم common لیتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم division نہیں کرتے ہیں ہم common لینے کا مطلب ہوتا کہ value پھر divide کرتی ہے 3 1 3 1 1 لکھتے نہیں تو ایک square a square 1 a ہمارے پاس آگیا that is a بچے گا ہمارے پاس b to ہمارے پاس single بچے گا then plus 3 1 3 a 2 b common that is single b بچے گا and plus b cube students ہم is a plus b whole cube کے formula کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں common لے کر اور اس کو student تیسرا جو طریقہ ہے اس کو لکھنے وہ یہ ہے کہ بی کو a cube کے پاس لکھ آج a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b students اس formula کو ہم 3 طرح سے لکھ سکتے ہیں سبجھ رہے students تو اس کا جو students minus formula that is a minus b whole cube تو students بالکل اس طرح سے لکھا جائے کہ وہ a cube minus 3 a square b plus 3 sorry 3 a b square اور minus b cube students یہ جو minus کا formula ہے a minus b whole کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے صرف center میں plus ہے باقی دونوں جگہ پر جو ہے وہ minus ہے بلکل اس ہی طریقے سے جیسے ہم نے common لیا 3 سکتے ہیں کہ students اب ہمارے پاس جو cube کا ایک اور formula that is individual جو cube ہوتا ہے infrat جو cube ہوگا a cube plus b cube students اس کو کس طرح سے لکھیں گے students a plus a cube plus b cube is equal to اب دیکھیں یہاں پر individual cube ہے تو ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے that is a plus b into a square minus a b اور plus b square جب ہمارے پاس students individual cube ہوگا a cube plus b cube تو ہم اس کو لکھیں گے a plus b into a square minus a b plus b square یہاں پر students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plus کے فارتولے میں صرف ایک جگہ پر minus ہے اب اس کا minus جو individual ہوگا a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square تو یہاں پر students یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ minus کے فارمولے میں دوسرے بریکٹ میں کہیں پر بھی minus نہیں ہے یہاں پر صرف ایک جگہ پر مائلہ سے تو students یہ ہمارے پاس کچھ important formulas ہیں algebra کے algebra formulas ہیں really very important امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے عسول کیو